اسلام علیکو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گی ویلکم ٹو بیک می چینل تو فرنڈز آج ہم آئے ہیں ویکسین لگوانے اور آج ہم بتائیں گے کہ آپ کو جرمنی میں کیا طریقے کار ہے ویکسین لگوانے کا سب کنٹری میں اپنا ڈیفرنٹ طریقے کار ہے ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہے ڈیفرنٹ ویکسین لگ رہی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون سی ویکسین لگوائی تو یہ جو لائن لگی ہے کتنی لمبی ہے ان سب کی آج ترمین ہے ترمین یعنی کے اپائنمنٹ ہے اب ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے فرس سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیک کریں گے کہ آج ہماری ترمین یعنی کے اپائنمنٹ ہے یا نہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ٹوکن نمبر دے دیں گے اور پھر ہم مزید اندر جائیں گے یہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی ویکسین لگوانی ہے یہ دو ویکسین لگا رہے ہیں یہاں ایک ہے آسٹرا اور دوسری بائنوٹی تو ہماری جو فرسٹ ویکسین لگی ہے وہ آسٹرا ہی لگی ہے تو ہم نے سیکنڈ بھی آسٹرا ہی لگوائی اور یہ ہمیں انہوں نے پیپرز دے دی ہے اس کے اوپر ویکسین کے مطابق سارا کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اسے پڑھیں اور اس کو دو تین چیزیں ہیں اسے فیل کر دیں تو کوئی مشکل نہیں تھی اس فارم پہ انہوں نے ایک اپنا سائن کرنا تھا دیٹو بٹ لکھنی تھی اور آج کی ڈیٹ لکھنی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہاں سب کو وہ یہ پیپرز دے رہے تھے اور لوگ فل کر رہے تھے اور اس کے ویکسین کے مطابق مطالق پڑھ رہے تھے کہ کیا لکھا ہے اور یہ یہاں ٹوکر نمبر چل رہا ہے جو ہمیں ٹوکر نمبر باہر ملا تھا وہی ٹوکر نمبر یہاں چل رہا ہے اس کے مطابق ہم اندر جائیں گے اب ہم اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں اور تاشی فارم فل کر رہے ہیں تو فرنس جو بھی ویکسین لگوانے جائے وہ اپنا آوس فائس یعنی کے آئی ڈی کارڈ لینا نہ بھولنا کیونکہ اس کے بغیر وہ انٹری نہیں کریں گے اس کے تھرو ہی آئی ڈی کارڈ کے تھرو ہی وہ انٹری کرتے ہیں کمپیوٹر میں اور ایک کارڈ دے دیں گے آپ کو یہاں ایک پیپر دے دیں گے جو ویکسین آپ نے لگوائی ہوگی اس کے پر منچن ہوگا تو سامنے دو سسٹر کھڑی ہوئی ہیں وہ جس کا بھی نمبر آرہا تھا اس کو آناؤسمنٹ کر رہی تھی اور بلا رہی تھی کہ آجیں یہ نمبر آ گیا ہے کس کا ہے تو ہمارا نمبر آ چکا ہے اور اب ہم اندر جانے لگے ہیں اوکے فرنس ہم مزید اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں دیکھیں کہ کتنے زیادہ انہوں نے کیبن بنائے ہیں اور کیبن نمبر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس روم میں چلے جائے تو اندر کوئی تھا تو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ وہ باہر آجے پھر ہم اندر جائیں اور اس کے بعد انہوں نے ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں انہوں نے مزید چیک کیا کہ کون سا آپ کو لگنا ہے پہلے کون سا لگا ہے اور لیپ ٹوپ میں ایڈ کیا ہمیں ویکسین لگ چکی ہے اور مزید آگے کیا پروسیز ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ کونٹرز بنے ہیں یہاں کونٹرز نے اس کو کیا کہیں گے کیبن بنے ہوئے ہیں روم چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں کافی سارے ہیں بہت سپیڈ سے یہ لوگ کام کر رہے تھے کافی لوگ تھے پر یہ کہ دس پندہ منٹ کی ویٹ کرنا پڑا تھا اور بہت پرسکون محول تھا کوئی جلد بازی نہیں تھی اور کوئی یعنی کہ زیادہ بھیڑ بھی نہیں تھی بہت تسلی سے یہ لوگ کام کر رہے تھے اور اچھا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ حالے ہیں یہاں سب آ کے دس سے پندہ منٹ بیٹ کرتے ہیں یعنی کہ اپنا کہ چکر تو نہیں آرہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں دس منٹ بیٹھیں اور اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیں اور پھر دس منٹ کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں تو وہ جو فارم ہمیں ملے تھے وہ ہم نے یہاں ان کو دیئے ہیں انہوں نے فارم رکھ لیا ہے ایک پیپر دے دیا ہے اور یلو کلر کی کوپی تھی جو ہماری ویکسین لگی ہوئی تھی وہ ہمیں واپس کر دی ہے اور جو ہم نے فارم فل کیا تھا جس پہ ہم نے سائن کیا تھا وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو اب ہماری ویکسین کا پروسس ختم ہوتا ہے تو فرینڈز آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کرئے گا کہ یہ کرونا نام کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اوکی اللہ حافظ